ہلو رمشکار دوستو سوگت ہے آپ کے ایک اور نیو فریش ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں موٹر سائیکلز کے کچھ میٹس کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے میٹ اپنے دماغ کو بیٹھا کے رکھے ہیں کہ یہ سب کرنے سے بائک میں ہم لوگوں یہ چیز ہوگی ایسے کرنے سے ہم لوگوں یہ چیز گلت ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے یہ سب سبی چیزیں کلیر کر دوں گا تو اگر آپ کو یہ سب ہی انفرمیشن چیز ویڈیو سے نیرے تو ویڈیو کو اینڈ تک زورو دیکھے گا تو ویڈیو چلو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں یہاں پر ریکویشت کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی دیکھ سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے وہ لوگ زور سبسکرائب کر لیجے گا ایسی اور انفرمیٹیف ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولی گا تو چلے اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو دوسرے جو سب سے پہلے میں تھے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اپنی سپورٹس بائک یا پریمیوم کمیٹر بائک میں اگر ہم لوگ ہائی اوکٹین فیول کا یوز کریں گے تو ہماری جو بائک کی پرفومنس ہے وہ بر جائے گی تو دوسرے سب سے پہلے بات کیا اگر آپ بھی اپنی پریمیوم کمیٹر بائک میں اگر ہائی اوکٹین فیول کا یوز کرتے ہو تو یہاں پہ آپ صرف اپنے پیسے ویسٹ کر رہے اور اپنے ٹائم کا بھی ویسٹ کر رہے کیونکہ اس سے کوئی بھی بینیفٹ آپ کو ہونے والی ہے نہیں کیونکہ جیسے اپلے میں سے کچھ لوگ جانتے ہو کہ یہ سب جو فیول سے ان کو پروڈیوز کیا جاتا ہے صرف سوپر کارس اور سوپر بائک کے لیے کیونکہ ان کا اینجن کافی زب برا ہوتا ہے کافی زب ہائی کمپریشن والا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان کا اینجن ساگر فول پوٹینشل پاور نکالنا ہے تو ان میں مینوفیکٹرز بولتی ہے کہ ہائی اوکٹین فیول کا یوز کرنا چاہیے اولوہ اگر دیکھا جا تو یہ بھی بات پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت سارے سوپر بائک اونرز آپ کو انڈیا میں بھی دکھ جائیں گے جو کہ ریگولر فیول پر اپنی بائک کو رائٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی کافی اچھی پاپارمنس ملتی ہے صرف ریگولر فیول کے ہی ساتھ حالین یہاں پہ میں یہ بلگل میں نہیں بہر رہا کہ جو ہائی اوکٹین فیول ہوتی ہے وہ کچھ بھی بائک میں کام نہیں کرتی کچھ بھی بائک کے ساتھ اثر نہیں دکھاتی ہے ہلکی فل کی اثر دکھاتی ہے ایکتب مائنر سے اثر دکھاتی ہے لیکن اثر ضرور دکھاتی ہے لیکن صرف سپر بائک سے اور سپر کارز کے ساتھ ریگولر سپورٹس بائک ہے پھر کمپیوٹر بائک کے ساتھ اس سے آپ کو کوئی بھی چینجز نہیں دیکھنے کو ملے گی تو اس لئے اگر آپ لوگ کو اپنی پریمیم کمپیوٹر بائک میں بھی اگر ایکسٹر پریمیم والی فیول ڈالاتے ہیں یا پھر 97 اوکٹین 104 اوکٹین ڈالانے کی مند میں سوچتے ہو کہ اس ٹیپ کی ہم لوگ کو فیول ڈالانی چاہیے تو یہاں پہ یہ چیز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ جیسے ہم نے بتا ہے اسے صرف اور صرف آپ کا ہی نقصان ہے تو دوسری یہاں پہ جو دوسری میتھ ہے جو لوگ بائکوں کے ساتھ سوچتے ہیں ویسے یہ جو میتھ ہے یہ تھوڑی سی پرانی ہے مطلب یہ گلت فہمی آج سے لوگوں کو تقریباً 90's کے سامنے میں تھی جب جو بائک کی بریکس تھی وہ اتنی پورفول نہیں آتی تھی اتنی ہیوی بریکنگ آپ کو بائک میں ملتی نہیں تھی تو اس سامنے لوگ کیا سوچتے تھے کہ جب بھی بھی اگر ان کو امرجنسی بریکنگ کرنے کی ضرورت پر یا پھر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بائک ہے وہ میرے سے روک نہیں پائے گی تو اس سامنے لوگ کیا سوچتے تھے کہ بائک کو اگر جمین پر لٹا دیں گے یا پھر لے کر دیں گے تو جو بائک ہے وہ جلدی روک جائے گی اور آج کے سامنے بھی یہ جو سین ہے یہ آپ کو رورل انڈیا میں کہیں کہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے بھلے بائک کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو نہ ملی لیکن بائی سائیگل کے ساتھ یہ چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اب آدھانی لوگوں ایسا ہے اس سامنے کیوں سوچتے تھے کہ جو بائک ہے اس کو جمین پر لٹا دیں گے چلاتے چلاتے تو وہ ٹکرانے سے پہلے رک جائے گی اس سامنے بہت سارے لوگوں کو یہ ساتھ پتے نہیں ہوا کہ جو بائک کے اندر شٹیل اور آئرن کے پرٹ سے وہ روڈ کو ریپل نہیں کرے گی وہ تو اس کے ساتھ رگر کھاتے کھاتے آگے بڑھتے رہ جائے گی اور جیسے کہ آپ لوگ نے موٹو جی پی کے ریس میں دیکھا یہ ہو گیا یا پھر روڈ ایکسینٹس میں بھی دیکھا ہو گا کہ جو بائک ہے وہ گھسٹے گھسٹے بہت آگے تک چل جاتی ہے ویسے یہ جی اچھا ہے کہ یہ غلط فہمی آج کے سامنے میں کسی لوگوں کو بھی ہے یعنی مددہ ایک دم نہ کے برابر لوگوں کو ہے کیونکہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے سامنے میں جو بائکس کے بریکس آتی ہے وہ کافیزہ ہیوی آتی ہے کافیزہ آپ کو پاورفول بریکس ملتی ہے جن کے وجہ سے آپ کی جو بریکنگ کی ڈسٹینس ہے وہ کافیزہ دک کم ہو جاتی ہے دوسرے یہاں میں جو تیسری غلط فہمی ہے جو لوگوں نے پال کے رکھی ہے ویسے یہاں میں میرے کو معاف کریے کیونکہ اس والی غلط فہمی کے ساتھ میں آپ کے سپنوں کو بھی توڑ دوں گا اب ایسا اس لئے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سوستے ہیں کہ ان کی جو ڈریم بائک ہوگی وہی ان کی پہلی بائک ہوگی تو یہ چیز دیکھا جائے تو یہ بلکل بھی غلط ہے اور اگر ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تب تو اور زیادہ غلط ہے کیونکہ ادھیکتر لوگوں کی جو ڈریم بائک ہوتی ہے وہ ایک 1000 cc کی بائک ہوتی ہے وہ ایک سپر بائک ہوتی ہے تو اگر وہی اگر آپ کی پہلی بائک ہوگی تو یہاں پہ آپ کی ایکسیدنٹ ہونے کی چانس ایک دم پکی ہے بیسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو میتھیں اتنا زیادہ real life world میں exist کرتا نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈریم بائک خریدنے کے لیے کافی زیادہ پیسے کی requirement ہوتی ہے کافی زیادہ efforts لگانی پرتی ہے خریدنے کے لیے اور سب سے پہلی بات parents اچھ ٹیپ کی بائک بلکل بھی خرید کے دیتے نہیں ہیں as a first bike کے طور پر کیونکہ کہیں نا کئی سو میں سے 99 بندہ جو ہوگا وہ 150 cc 200 cc بائک 300 cc بائک کو چلانے کے بعد ہی اس ٹیپ کی بائک پہ ہاتھ جمانے کے کوشیز کرے گا پھر بھی یہاں پہ اگر کسی کے پاپا گرمبانی اور وہ آپ کو اپنی پہلی بائک as a super bike کے طور پر خرید کے دے رہے ہیں تو پھر بھی technical ہی دیکھا جا تو یہ چیز آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جیسا میں آپ کو بتایا گیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا سیپننگز ہو سکتی ہے دوستو فوٹو میں آگے بنے سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ان جیل پلیٹس کو جن کو لوگ جیل نمبر پلیٹس بھی کہتے ہیں اگر آپ کو بھی اپنی بائکس اور کارز کے لیے اگر ایسے جیل پلیٹس بنوانے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جیل پلیٹس کسٹم کیچینز کو ان کی انسٹاگرام کی جو لنک ہے وہ میں نے دسکرپشن میں ڈالتی ہے وہاں سے آپ لوگ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہو وہی اگر آپ لوگ کار کی جیل پلیٹس سے ان کو لیتے ہو تو وہ آپ کو کاشٹ کرتی ہے لگ بگ 2200 روپیز اور اگر بائک کے لیے جیل پلیٹس لیتے ہو تو وہ کاشٹ کرتی ہے 2000 روپیز اور وہیں اگر آپ کو نمبر پلیٹس والی کیچنز بھی بنانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ان کو کانٹرٹ کر سکتے ہو لیکن دوستویں یہاں پہ میں آپ کو پہلی بتانا چاہوں کہ ان جل پلیٹس کو آرڈر کرنے سے پہلے ایک بر اپنے لوگل آثوریٹیز سے ضرور کنفرم کر لے کہ یہ سب جل پلیٹس ہے آپ کے وہاں پہ لیگل ہے یا پھر نہیں اب دوستویں یہاں پہ جو فورد نام میں تھے یہ جو غلط فہمی ہے بہت سمیسے لوگوں کے ساتھ چلتے آ رہی ہے اور وہیں یہ جو غلط فہمی ہے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے جو لوگ ای بی ایس کا مطلب نہیں جانتے ہیں اب دوستویں یہاں پہ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی سوچتے ہیں کہ اگر وہ فرنٹ والی بریک کا یوز کریں گے تو ان کی جو ٹائر ہے وہ لوگ ہو جائے گی اس کٹ ہو کے وہ لوگ ڈائرٹلی روڈ پہ گر جائیں گے اور بس اسی لئے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے والی بریک کا یوز کرتے ہیں آگے والی بریک کا یوز نہیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس سینس ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو آگے والی بریک کا یوز کرنا آتا ہے نہیں ہے جن کے وجہ سے وہ لوگ ڈائرٹلی گر جاتی ہے پھر کسی چیز سے جا کے کولائیڈ ہو جاتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ایک دم honestly بتا دیتا ہوں no matter یہاں پہ آپ کے پاس کون سی بھی بائیک ہے normal بائیک یا پھر sports بائیک disc والی بائیک یا پھر drum والی بائیک abs بائیک یا پھر non abs بائیک یہاں پہ 70% بریکنگ جو ہے وہ آپ کی front بریک سے ہی آتی ہے یہاں پہ میرا گانے کا طاعت پر یہ ہے کہ 70% جو stopping power ہے وہ آپ کی front بریک سے ہی آتی ہے تو اسی لئے اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ویسی بائیک چلانے کو ملتی جس کی جو front بریک ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی یا پھر آپ کی خود کی جو front بریک ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو وہ سب بائیک میں کبھی بھی آپ کو speeding نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ جی آپ لوگ لکھ کے لئے لوگ کی جو rear والی بریک ہے وہ آپ کی جو breaking distance اس کو کم کرانے میں بہت زیادہ help نہیں کرنے والی ہے اور وہیں بہت سارے لوگ ایسے اس لئے بھی سوچتے تھے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ سوچتے ہی ہیں کہ آگے والی بریک ماریں گے تو جو tire سے وہ lock ہو جائیں گے اور اس کیڈ ہو کے وہ لوگ directly road پہ گر جائیں گے کیونکہ ایسا ہوتا بھی تھا پہلے جو disc ہوتی تھی وہ lock ہو جاتی تھی لوگوں کو اتنا اچھے سے disc کا use کرنا آتا نہیں تھا این آج کی date وقت جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگ بگ ہر بائیک میں آپ کو abs دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھی جو problem ہے وہ sort out ہو گئی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ experience نہیں بھی ہے تو آپ front والی جو disc اس کو use کر سکتے ہو اب دوستی ہیں آپ جو اگلی 5th number پہ مط ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ لوگ helmet پہنیں گے تو ان کی garden ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹے گی کب جب وہ helmet پہن گے کسی چیز کے ساتھ ٹکرائیں گے یا پھر ان کی accident ہوگی ویسے بہت سارے لوگوں کا تو ایسا thinking نہیں ہے لیکن کچھ minor rotis کا ایسا بھی thinking ہے اور ایسا thinking اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جو helmet کا weight ہے وہ ان کی garden پہ extra پر رہا ہے extra weight کے ہونے کے وجہ سے جب accident ہوتا ہے تو ان کی جو garden ہے ان پہ زیادہ impact پرے گا تو سیدھی سی بات ہے اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ 200-300 والی helmet پہن کے رکھی ہے تو آپ کی جو garden ہے اس پہ impact پرے گا یہ پرے گا اور ساتھ میں آپ کی garden بھی ٹوٹے گی لیکن یہاں پہ بات آ جاتی ہے good qualities helmet کی جو کی ISI certified رہتی ہے تو اگر آپ لوگ اس type کی helmet کو پہنتے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی neck کو بھی save کرے گا اور ساتھی میں جو آپ کی head میں injury لگنے والی ہے road میں سیدھا ٹکرانے سے پہلے اس چیز کو بھی وہ جو ہے وہ prevent کر لے گا تو اگر آپ لوگوں سے بھی کوئی لوگوں کا کر یہاں پہ اس thinking ایسے ہی ہے کہ اگر جو helmet ہے وہ آپ کی garden کو توڑ کری رہے گا تو یہاں پہ میں آپ کو بتایا یہ دیا کہ کونسی condition میں آپ کی garden توڑے گا جہاں پہ اگر آپ لوگ نے 200-300 والی helmet کا use کی ہے اور وہیں یہاں پہ ایک چیز میں اور ایک shred کر دوں کہ اگر آپ لوگ half face helmet کا بھی use کرتے ہو تو یہاں پہ جو آپ کی survival کے chances وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات half face helmet جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ rigid نہیں ہوتا ہے ان کا جو strength ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا کی ایک full face helmet کا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں half face helmet سے آپ کو neck کے پارٹ میں یا سامنے face کے پارٹ میں کوئی protection نہیں ملتی ہے so that's why you always buy a full face helmet and money should not be problem when it comes to your safety تو دوسرے یہاں پہ جو system میں میں تھے یہ ان لوگوں نے پال رکھی یہ جو غلط فہمی ہے ان لوگوں نے پال رکھی جن کا جو موسا میں ہو وہ ہمیسا رنگین رہتا ہے یہ چیزہ آپ لوگ سن کے سمجھیں سکتے ہیں کہ یہاں میں میں کونسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو یہاں میں میں انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کی پی کھا کے گاری چلاتے ہیں مطلب جو کی ڈرنک اینڈ رائیف کرتے ہیں تو اگر science recording دیکھا ہے تو جیسے جیسے آپ کی age بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کی جو body کی metabolism ہے وہ بھی کم ہوتے رہتی ہے مطلب آپ کی کہیں ہیں کہ immune system ہلکی ہلکی کم ہوتے رہتی جس کے وجہ سے اگر آپ لوگوں نے زیادہ چرائی ہوتی ہے زیادہ پی رکھی ہوتی ہے تو وہ جو چیزیں اس کو ختم ہونے میں wear off ہونے میں آپ کے body سے time لگتا ہے اور اسی condition میں بہت لوگ سوستے ہیں کہ بائک چلائیں گے کچھ ہوگا نہیں لیکن actually میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لوگ بائک کو چلاتے ہیں تو کسی نہ کسی جان سے لر جاتے ہیں کسی کو ٹھوک دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی accent ہو جاتی ہے تو آسان اور simple façon اگر بولے رہے تو جو بائک ہے وہ ان سے uncontroll ہو جاتی ہے اور اوپر سے یہاں پہ اسے بھی بریبت کی اگر اس condition میں اگر آپ کی accent ہو بھی جاتی جس میں کہ آپ کے کوئی بھی گلتی نہیں رہتی ہے پیچھے والی کی گلتی رہتی ہے پھر سامنے والی کی گلتی رہتی ہے تو اس condition میں بھی جو لوگ ہیں وہ آپ کو غلط ٹھہرائیں گے تو that's why never drink and drive whether it's a car or a bike اب دوستو یہاں پہ جو 7 نمبر پہ غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوستے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی بائک ہے وہ ٹورنگ پہ جانے کے لیے capable ہے جی ہاں دوستو جب سے ہمارے انڈیا میں یہ جو لاداک جانے والا trend آیا ہے تب سے بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہماری جو 100 cc ہے 150 cc 125 cc ہے سب جتنی بھی ٹیپ کی بارے پاس بائک کہ یہ کہیں پر بھی ٹورنگ پہ جانے کے لیے capable ہے دوستو یہاں پہ میں ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ 100 cc جو ہے وہ لاداک نہیں جا سکتی ہے 150 cc جو ہے وہ لاداک نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی آرام سے جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو لوگ اتنے چھوٹے بائک کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے پورا ہم لوگوں کو اللہ آل آور انڈیا کا ٹور مار لیں گے کسمیر سے کرنے کماری چل جائیں گے 100 cc 150 cc بائک ہے تو آپ جو نونسٹوپ کہیں پر بھی ٹور پہ جا سکتے یہ جو تھنکنگ ہے یہ تھوڑی سے آپ کو اپنی من سے نکالنے پڑے گی کیونکہ یہ سب جو لوڈسپلیسمنٹ والی بائک سے ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ رہتا ہے کہ ان کا جو رننگ پیریٹ رہتا ہے وہ کافی زیادہ کم رہتا ہے مطلب جیسے کہ اگر ایک ہائی سیزی والی بائک کے بارے بات کیجئے تو ان کا جو رننگ پیریٹ رہتا ہے وہ کافی زیادہ رہتا ہے نونسٹوپ کنٹینیسلی آپ کافی لمبے سمیہ تک ان کو رائٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہ سب جو چھوٹی سیزی والی بائک سے ہوتی ہیں ان کا جو انجن ہوتا ہے وہ بہت ہی جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے کچھ ہی کلومیٹر سے رائٹ کرنے کے بعد اور ان کا انجن بریکڈاؤن بھی ہونے لگتا ہے جن کے وجہ سے آپ کو بہت ہی کم کلومیٹرز میں بار بار انٹرولز لینے پڑتے ہیں تو اسی لئے اگر آپ لوگ نے یہاں پہ ٹھانی لیا ہے کہ آپ کو ٹور پہ جانا ہی ہے آندھی توفان باریس پورا دنیا ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن اگر آپ کو ٹور پہ جانا ہی ہے تو یہاں پہ آپ کے لئے سب سے بیسٹ اپسن یہ رہے گا کہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے لئے ایک اچھی بائک کو سیلٹ کر لیں اور ایک اچھی بائک سیلٹ کرنے سے منا مدلاب یہ ہے ہے کہ تھوڑی سے ہائی سی سی کی بائک کو سیلٹ کر لیں مدلاب کم سے کم ٹو فیفٹی سی سی تک کی بائک کو سیلٹ کر لیں دوستے یہاں پہ جو ایٹ نمبر میں میں تھے یہ بھی ایک بائک کی بریکنگ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ ابھی بھی ایسا سوچتے ہیں کہ جو نون ای بیس بائکس ہوتی ہے اگر ان کو کوئی ایکسپیرینس ریٹر کو دے دیا جائے تو ان کی جو بریکنگ ڈیسٹین سے وہ کم دیکھنے کو ملے گی ایک ای بیس والی بائک سے کمپیریزن میں تو جو سب سے پہلے لوگ ایسا سوچتے ہیں ان کو سب سے پہلے ای بیس کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ای بیس کا مطلب ہوتا ہے انٹی لک بریکنگ سسٹم اور انٹی لکنگ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ جب آپ لوگ بریکس کا یوز کرتے ہو تو جو ٹیرز ہوتی ہے ان کو لوگ کرنے سے یہ جو ای بیس سے وہ پریونٹ کرتی ہے تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کی بائک کی ٹیرز لوگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ٹیرز سے وہ اسکیٹ کریں گے اور اگر وہ اسکیٹ کریں گے تو وہ پھر ان کی جو گریپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی روٹ کے سرفیس ایریا کے ساتھ اور اگر گریپ ختم ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کی جو بریکنگ ڈیسٹین سے وہ بر جائے گی کیونکہ یہ scientifically proven بھی ہے کہ جب ٹیرز موشن میں رہتے ہیں تو ان میں آپ کو گریپ زیادہ ہی ملتی ہے as compared to a lock ٹیر تو اسی لئے اگر کوئی experience بندہ کو بھی اگر کوئی non-ABS والی بائک کو دے دیا جائے اور اگر کوئی experience بندہ کو اگر ABS والی بھی بائک دے دیا جائے تو وہی بندہ پہلے رکھے گا جس کے پاس جو بائک میں ABS رہے گی اور وہیں ABS کے ساتھ صرف آپ کو بریکنگ میں فائدہ نہیں ہوتی ABS کے ساتھ آپ کی جو balance ہے وہ بھی بنے رہتی ہے heavy breaking کے وقت ABS کے ساتھ آپ کی جو بائک کی handling ہے وہ بھی بنے رہتی ہے heavy breaking کے وقت تو ABS سے اتنے سارے فائدے ہوتے تب ہی government نے اس کو mandatory کیا ہوا ہے اب دوسرے ہمیں جو 10-10-10-11 myth ہے جو 10-10-11 myth ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے جو سہر میں speed cameras لگے ہوں گے جن کے جو سہر میں speed پہ چلانے پہ جو چلانے وہ ہمیسا کٹ جاتا ہو ان لوگوں کو ساتھ یہ جو myth ہے وہ ہوگی اور یہاں تک میرے کو لگتا ہے کہ ڈیلی بنگلور والے لوگوں کو تھوڑی بہت یہ myth زیادہ ہوگی کیونکہ وہیں پہ زیادہ میرے کو speed cameras دیکھنے کو ملتی ہے بسے اگر آپ لوگ بھی ڈیلی سے رہتے ہو اور اگر آپ لوگ بھی speed چلانے کے وجہ سے چلان کٹی ہوئی ہے بائک کی تو ضرور پہ دے گا comment section میں تو یہاں پہ 10-10-11 myth یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنی بائک کو speed چلائیں گے speed بھگائیں گے تو جو پولیس کی radar camera ہے ان سے وہ لوگ بچ جائیں گے ان کی جو چلانے وہ کٹے گی نہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں جو سستے سے سستے جو radar cameras جو پولیس use کرتی وہ بھی اتنے زیادہ capable ہوتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی speed ایک بار میں پکر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے speed سے cross کر رہے ہو تو اسی لئے اگر آپ لوگ جو بھی roads پار کرتے ہیں اگر وہ سب roads میں اگر آپ کی speed limit لکھی رہتی ہے تو اس میں اپنی speed limits کو maintain کر کے ہی چلے زیادہ بھگانے کے کوشش نہیں کرے اگر زیادہ بھگانے کے کوشش کریں گے تو آپ لوگ پتہیے کی کیا ہوتا ہے آگے بے فالتوک آپ کو نقصان ہو جاتا ہے فالتوک آپ کے پیسے چل جاتے ہیں چلان کٹوانے میں تو دوسرے بس یہی دس کلت فہمیاں تھی جو کہ آج میں نے آپ کو اس ویڈیو بتایا جو کہ دس میتھ جو لوگ آج بھی سوچتے ہیں بائیکوں کے ساتھ تو اگر آپ لوگ میں بھی اسے کوئی ایسا میتھ سوچتے ہیں یا پھر اگر آپ لوگ کو بھی کوئی ایسی میتھ پتہ ہے جو لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں بائیکوں کے ساتھ تو کومنٹ سیسے میں ضرور بتائیے گا اور وہیں دوسرے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک زہر سے کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اور ایسی informative ویڈیوز بناتا رہوں فیوچر میں بھی اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ساتھی اگر آپ کو کچھ کہنا تو آپ کومنٹ سیسے میں کہہ بھی سکتے ہیں اور وہیں آپ کے ویڈیو دکھنے کے لئے thank you